اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفر چینل دوستو آج کی سوڈیو میں بھی ہمیں ویکٹر ٹائپ لوگو ڈزائن کرنے والے ہیں یہ جو لوگا ہے یہ سیون اور ایٹ کا جو فگر ہے اس کو اوپر ڈزائن کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو ویکٹر بنائیں گے ویکٹر بنانے کے پاس اس لوگو کو ہم 3D شیم میں کنورٹ کریں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اب ہمارے گوڈ ایفر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹکیشن ملتا رہے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر لازمی کریں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم لوگو ڈزائن کریں گے یہ ہم کورلڈ را ایکس ایٹ میں ڈزائن کریں گے میں جو بھی بٹنز اگر پریس کرتا ہوں وہ یہاں پیش ہو رہے ہیں لیکن مزید اگر آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا ہم نے یہاں سے لیپسی ٹول سیلیکٹ کرنا ہے لیپسی ٹول سیلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے کنٹرول کا بٹن دبائی رکھنا ہے اور اس کو ماؤس کو مدرس اس طرح ایک دائرہ ڈریک کر دینا ہے کنٹرول کا بٹن چھوڑ دیں اور یہاں سے پی ٹول سیلیکٹ کریں جو دائرہ کا یہاں پہ سائز ہے آپ 4x4 رکھ لیں یہاں پہ انٹر کر دیں پی کا بٹن دبائیں گے تو دائرہ جو ہے پیج کے سینٹر میں چلا جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسی دائرہ کی ایک اور کوپی کرنی ہے کی بورڈ سے پلس کا بٹن دبائیں تو دائرہ کی کوپی ہو جائے گی اور اس دائرہ کو تھوڑا چھوڑا کر دیں اس طرح اور یہاں سے جو اس کا سائز ہے وہ 2.5x2.5 کر دیں انٹر کا بٹن دبا دیں یہ دو دائرہ لگ گئے ہیں ان دونوں کو آپ سیلیکٹ کریں اس طرح کنٹرول جی کا بٹن دبائیں یا یہاں پہ آپ ایک گروپ کا اپشن شو ہو رہا ہے کنٹرول جی اس کی شارٹکٹ کی ہے یا اس کو دبا دیں تو دونوں دائرہ ایک گروپ ہو چکے ہیں ان کو تھوڑا اٹھا کے اوپر لے جائیں آپ نے کہا کہ سناپ والے اپشن میں جانا ہے یہاں سے اپجیکٹ پر چیک کر دینا ہے تو آپ نے یہاں سے اوپر سے اس کو پکڑنا ہے یہاں پہ یہ انگلیش بگارہ شو ہو رہی ہوتی ہے ماؤس کے کرسر کے ساتھ کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے آپ نے اس کو نیچے لیانا اور یہاں پر لگا کر اس کو رائٹ کلک کر دینا ہے تو اس کی کوپی ہو جائے گی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایک ریکٹینگل ٹول کے مدد سے ایک پٹی لگانی ہے اوپر سے نیچے کی جانب اس کا جو سائز ہے آپ نے یہاں پہ .75 رکھ دینا ہے اور یہاں سے اسی کی ایک اور مزید ہم نے ایک اور پٹی لگا لینا ہے کپی کر لیں اس کو اور جو اس کو آپ اٹھا کے درمیان میں تقریباً یہاں پہ لے ہیں ان دونوں پٹیوں کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کر لیں اور اس کو بھی آپ سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کر لیں ان دونوں پٹیوں کو آپ اوپر نیچے کی جانب سے کھینچ لیں لمبا کر لیں اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر ایک دفعہ اور کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے ہم اس طرح اس طرح ڈریک کر دیں گے یعنی کے 45 ڈگری کی اینگل پر اس کو روٹیٹ کر دیں گے روٹیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کو تقریباً یہاں سے سینٹر میں یہ جو لائن ہے ہماری اینڈ والی لائن ہے اس کو تقریباً یہاں سے سینٹر میں لگانا ہے یہاں سے سینٹر میں لگانے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح روٹیٹ کر دینا ہے اس کو اور یہاں سے یعنی کے 90 ڈگری کی اینگل پر اس کو روٹیٹ کر دینا ہے اس کو سیلیکٹ کریں ان دائروں کو آنگروپ کر لیں کنٹرول یو کی مدد سے اور اس کو سیلیکٹ کریں اور اس دائروں کو سیلیکٹ کریں اور سی اور ای کا بٹن دبائیں گے تو یہ اس کے سینٹر اور ایکول میں چلا جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کریں کچھ اس طرح اور کنٹرول ج کا بٹن دبا کے ان ساری چیزوں کو گروپ کر لیں گروپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے سمارٹ فری ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو شیف ہے وہ نکال لینی ہے شیف کیسے نکال لینی ہے سب سے پہلے ہم اس کا جو 7 ہے اس کو ٹریسیں گے یعنی کہ ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے جس طرح میں کلک کروں آپ بھی اس طرح کلک کریں گے تو آپ same to same لوگ کو ڈیزائن کر پائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے 7 اس میں سے نکال لیا ہے اب ہم یہاں سے 8 نکال لیں گے یعنی کہ یہ والا جو ہم نے چھوڑا بوکس لگایا تھا اس کو چھوڑ دیں گے باقی جگہ بھی ہم کلک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا سیونو ریٹ جو اس میں سے وہ نکل آیا ہے اب ہم نے کہہ کرنا ہے ہم نے جو بوکس بغیرہ نیچے لگایا تھے ان کو سیلیکٹ کریں اور ٹلیٹ کا بٹن دبانے کی بورڈ سے تو یہ ٹلیٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس فائنلی یہ ایمج بچی ہے اب ہم نے یہ ایمج آگی ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے جو سیون ہے اس کو سیلیکٹ کر لیں ٹوٹلی سیون کو اور یہاں سے آپ اس کو ویلٹ کر لیں اس طرح آپ جو ایڈ بچا ہے ہمارے پاس اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے آپ ویلٹ کر لیں جو چیز اس طرح مسٹیک جو رہ جائے آپ اس کو دوبارہ شیف ٹول کے مدد سے یہاں سے شیف ٹول سیلیکٹ کریں اور اس کے مدد سے آپ یہ والا جو نوڈ ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو بھی چیز بچے گی وہ اب دوبارہ ہم اس سرح ٹھیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ چیز رہ گیا اب ہم کیا کریں گے ان کا کلرز بغیرہ وہ چین کر دیں گے اور ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کرنے اور یہاں پہ کراس پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے تو آوٹلین جو اس کی ہے وہ نن ہو جائے گی میں کنٹرول دی کر کے آپ دکھاتا ہوں یہ جو بلیک آوٹلین آ رہی ہے یہاں پہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کراس پہ جا کے رائٹ کلک کریں گے تو آوٹلین جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب ہم نے اس کی کیا کرنے اس کی کاپی کر لینی ہے میں یہاں پہ کاپی کر کے رکھ لیتا ہوں اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کا بٹن دبائیں اور پی کا بٹن دبائیں اس کو پیج کے سینٹر میں لے جائیں اس کو مزید تھوڑا چھوڑا کر لیں یہ جو ہم نے کاپی کی اس کو میں سینگڑ پیج پہ لے جاتا ہوں پیج ڈاؤن کا بٹن دبائیں گے تو ایک نیا پیج بن جائے گا اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی دبائیں اور پی کا بٹن دبائیں اس کو پیج پہ لے جائیں ہم نے کام پہلے پیج پہ کرنا ہے تو F4 کا بٹن دبائیں گے تو یہ سامنے آ جائے گا اب ہم نے اس کو 3D کرنا ہے 3D کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ یہاں پہ اس کو جائیں اور یہاں پہ ایک سیو ٹول پہ کلک کریں تو ٹول پہ کلک کرنے کے بعد اس کو اوپر سے نیچے کی جانب ڈریک کر دیں کچھ اس طرح ڈریک کرنے کے بعد ہم نے اس والے آپشن میں جانا ہے یہاں پہ یہ جو آپ 3 دیکھ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے اس 3 کو کچھ اس طرح اپنے جو 3D ٹائپ ہم جس طرح بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے کچھ اس طرح روٹیٹ کر دیں گے جب ہم اس کو روٹیٹ کر دیں گے تو یہ والی جو ہمارے پاس چھوٹی لائن شو ہو رہی ہے اس کو اٹھا کے ہم اوپر کی جانب لے جائیں گے کچھ اس طرح سے تقریبا یہاں تک ہم یہاں تک تقریبا لے گے اس کو اب ہم نے کیا کہنا ہے جو اکسیو ٹول کی مدد سے ہم نے بنایا ہے اب ہم کیا کنٹرول کے کر لیں گے اس کو یعنی کہ بریک اپ آٹ رائٹ کلک کر کے رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ بریک اپ آٹ یا کنٹرول کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے ہمارے پاس یہ ہمارا جو فائنل ایمج تھا اور یہ ہمارے پاس جو 3D شیپ بن کے آئی ہے وہ یہ ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس 3D شیپ بن کے آئی ہے کنٹرول یو اس کو کر لیں انگروپ کر لیں اور یہ جو چیزیں ہمیں یہ والی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کر لیں شیفٹ کا بٹن دباتے ہوئے ان کے اوپر کلک کرتے جائیں ڈلیٹ کا بٹن دبا کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو چیز سیلیکٹ نہیں ہوئی اس کو بعد میں ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس سارے کو ویلڈ کر لیں اور جی کا بٹن دبا کے آپ نے فیلنگ ٹول کے مدد سے اس میں جو کلر ہے وہ فیل کر لینے ہیں کچھ اس طرح سے میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں پر کلک کرتا ہوں اور اس کو اٹھا کے تھوڑا نیچے کرتا ہوں دارک کلر اس میں استعمال کر لیتا ہوں اس طرح اس کے درمیان میں کچھ وائٹ کلر اور پھر اس کے درمیان میں کچھ اس طرح دارک کلر اوگرہ کا کمبینیشن دیکھیں ہم جو اس میں اس کو 3D شیپ بناتے ہیں باقی جگہ بھی ہم نے کچھ اسی طرح سے کلر فیل کرنے ہیں یعنی کہ میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اس چیز کو ایڈٹ پہ جائیں اور کوپی پروپٹیز فروم پہ کلک کر کے اوکے کریں اور یہاں پہ جب آپ کلک کر دیں گے تو سیم کلر یہاں پہ بھی فیل ہو جائے گا اس طرح آپ اس چیز کو بھی سیلیکٹ کر لیں دلیڈ کا بیٹن دبا کے اس کو دیکھ لیں کہ ہماری جو چیز سیلیکٹ نہیں ہوئی اس کو دوبارہ سیلیکٹ کر گئے یہاں سے ویڈ کر لیں اور ایڈٹ اور کوپی پروپٹیز فروم پہ کلک کر کے اوکے کر کے اور یہاں پہ جو کلر ہم نے فیل کرنا ہے اس طرح آپ اس میں سیم کلر فیل کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس طرح جو سیمن ہے اس کو بھی کچھ اس طرح سی کلر دے لیں یعنی کہ میں اس کو سیلیکٹ کر دوں یہاں سے ویڈ کر لیتا ہوں اور جی کا بٹن دبا کے میں اوپر کی نیچے کنٹرول دی کر لیں اس کو سیلیکٹ کریں جی کا بٹن دبا کے اور اوپر سے نیچے کی جانب اس کو اس طرح ڈریک کریں اور یہاں سے نیچے جو یہ کلر فیل کر دیں اس طرح آپ یہاں پہ بھی ان ساری چیزوں کو سیلیکٹ کریں اس طرح آپ اس کے بھی سارے پارٹس سیلیکٹ کر لیں یعنی کہ اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ جو ہمارے پاس جو پارٹس ہیں ان کو سیلیکٹ کر لیں اور دلیٹ کا بٹن دبا کے دیکھ لیں کہ جو چیز سیلیکٹ نہیں ہو وہ یہاں پہ رہ جائے گی یعنی کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ چیز سیلیکٹ نہیں ہو یہ رہ چکی ہے کنٹرول زی کر لیں اور شیفٹ کا بٹن دبا کے اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر لیں پھر دلیٹ کا بٹن دبا کے دیکھ لیں جو چیز رہ چکی ہے اس کو بھی آپ سیلیکٹ کر کے یہاں پہ آپ ویلڈ کر لیں جب ویلڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایڈٹ پہ جانا ہے کوپی پروپٹیز اس پروں پہ کلک کر کے اوکے کریں گے اور جو کلر ہم نے فیل کرنا ہے یہاں اس پہ کلک کر دیں گے تو ہمارا ووٹ سیم ٹو سیم کلر اس میں فیل ہو جائے گا جی کا بٹن دبائیں اور اس کو آپ دوبارہ سیٹ کر لیں مزید آپ یعنی کہ اس طرح سے اس میں کلر دوگرہ فیل کر سکتے ہیں آپ اس طرح یہ چیز اس طرح یہ چیز ہمارے پاس رہ چکی ہے اور اس میں بھی ہم اس طرح کلر دوگرہ فیل کر لیتے ہیں اس طرح آپ اس کو بھی سیلیکٹ کر کے کلر دوگرہ جو سیم ٹو سیم اس میں فیل کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک شیپ آگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس چیز ہے اس کو انگروپ کر لیں کنٹرول یوں کی مطلب سے یہ جو ہمارے پاس ایٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور ساتھ ہی جو سیم ہے اس کو بھی سیلیکٹ کریں اور یہاں سے جو ہم نے کانٹر ٹول ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اوپر سے نیچے کی جانب جو ہے وہ ڈریک کر دینا ہے جب ہم اوپر کی جانب ڈریک کریں گے تو اس کو کچھ اس طرح آپ یہاں پہ جو ہمارے پاس اتنا فاصلہ رہ جائے ہم نے یہاں پہ رکھ لینا ہے اس کو اور کنٹرول کیے کر لیں اس طرح آپ سیمن کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے کانٹر ٹول کے مدر سے اوپر سے نیچے کی جانب ڈریک کر کے آپ دیکھ لیں اتنا فاصلہ ہم نے اس کے درمیان چھوڑا ہے اتنا ہی فاصلہ ہم اس کے درمیان بھی چھوڑ لیں گے اور کنٹرول کیے کر لیں اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کریں یہ جو بلیک باکس ہے اس کو سیلیکٹ کریں اور اس میں وہی کلر جو ریڈ ہے وہ فیل کر لیں اور آلٹ کا بٹن دباتے ہو اس کے اوپر دوبارہ کلک کریں اور جی کا بٹن دبا کے اوپر سے نیچے کی جانب اس طرح ڈریک کر دیں اور یہاں پہ آپ ریڈ کلر ہی فیل کر لیں اور درمیان میں آپ وائٹ کلر کہیں کہی آپ اس میں فیل کر دیں تو ہمارا جو اس کے جو کونے ہیں وہ شائن میں آ جائیں گے اس طرح اس کو سیلیکٹ کریں آلٹ کا بٹن دبا کے نیچے والی چیز سیلیکٹ ہو چکی ہے اور کوپی پروپرٹیز پروں پہ کلک کریں اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے یہ جو شائنگ والے کونے بنائے ہیں اس کے اس کے اوپر کلک کر دیں دوبارہ کر لیں ایڈڈیٹ کوپی پروپرٹیز پروں پہ کلک کر دیں اور یہاں پہ کلک کر دیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی کا بٹن دبا کے جو جو ریڈ باپسیز ہیں ان میں جو بیلو کلر وہ فیل کر دینا ہے اور اوپر والے میں مزید پھر بیلو کلر وہ فیل کر دینا ہے اور یہ جو ہمارے پاس چیز ہے شیفٹ ایف الیون کر لیں اس میں اس کو تھوڑا سا ڈارک کر لیں اس طرح اور جی کا بٹن دباتے ہوئے اس کو اوپر سے نیچے کی جانے پھر اس میں ڈریک کلر فیل کر لیں اور درمیان میں جو ریڈ کلر ہے وہ فیل کر لیں تاکہ اس کے اندر بھی کچھ مزید شائنگ آسکے اس طرح آپ اس کو بھی کر لیں شیفٹ ایف الیون پریس کریں اس کو تھوڑا سا اس طرح ڈارک کر لیں اور جی کا بٹن دبا کے اوپر سے نیچے کی جانے اور ڈریک کر لیں اور یہ ہی ڈارک کلر اس میں فیل کر دیں اور بیلو کلر ہے جو اس میں آپ کہیں کہیں فیل کر دیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک 3D ایمج بن کے آ گیا اب فائنلی ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے لیپسٹور کے مطلب سے ایک دائرہ لینا ہے اس کو اس طرح اوپر سے لگا لینا ہے ایک بیلزوے کی شکل میں اور یہاں سے اس میں جو وائٹ بوکس ہے وائٹ کلر ہے وہ فیل کر دینا اوپر سے نیچے کی جانے تقریبا یہاں پہ رکھ لیں اور اور آپ نے ٹرانسپیرنسی ٹول کے مطلب سے اس کو اوپر سے نیچے کی جانے اس طرح ٹرانسپیرنٹ کر دینا ہے تھوڑا سمزید اوپر کر لیں یہ ٹرانسپیرنسی ہے جو تقریبا یہاں تک اور رائٹ کلک کر کے پہلے آپ اس کی کوپی کر لیں رائٹ کلک کر کے پاور کلپ اور یہاں پہ کلک کر دیں اس طرح رائٹ کلک کر کے مزید اس کو پاور کلپ سیون میں بھی کر دیں اس طرح تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک تھریڈی شیپ بن کے آ چکی ہے اس سارے کو سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کر لیں اور اس کو تھوڑا سے نیچے کر کے اس کی کوپی کر لیں شیفٹ پہ ڈاؤن کا بٹن دبا کے آپ نے یہاں پہ ٹرانسپرنسی ٹول پہ جا کے اس کی جو ٹرانسپرنسی ہے وہ کم کر دینی ہے تکریبا آپ یہاں پہ نائنٹی ٹو کر لیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک تھریڈی شیپ بن کے آ چکی ہے اگر آپ جاتے ہیں کہ ہمارے اس طرح کی ویڈیوز اغیرہ ڈیلی بیسیز پہ دیکھتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتے رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اگر آپ بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ